نمسکر دوستو آپ لوگوں کا سواگت ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل پہ آج ہم لوگ چرشہ کریں گے بیہار کے جیلوں سے پوچھے جانے والے مہتپورن سوال پہ اے بی پی سی پریہ اور ان اکجام کے لیے بہت ہی مہتپورن ہے دوستو تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کو اور دیکھتے ہیں کہ بیہار کے جیلوں سے پوچھے جانے والے مہتپورن سوال کون کون سے ہیں تو سب سے پہلے دوستو پوچھا جاتا ہے کہ سب سے اتر میں ستھت جلا کون سا ہے تو اس کا انسر ہوگا پچھم چھمپارن اس کے علاوے پوچھا جاتا ہے کہ سب سے پورم میں ستھت جلا کون سا ہے تو یاد رکھنا ہے دوستو کسنگن کسنگن سے سمندھت اور بھی سوال پوچھے جاتے ہیں تو دوستو کسنگن سے اور بھی سوال پوچھے جاتے ہیں تو کسنگن سے پوچھے جاتے ہیں کہ وہ بیہار کا کون سا جلا ہے جو نیپال اور پچھم بنگال دونوں سے جورا ہوا ہے تو اس کا بھی انصر کیسنگنج ہوگا دوستو اس کے علاوے یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ برسہ کہاں ہوتی ہے بیہار کے کس جلے میں تو سربادھیک برسہ والا جلہ کونسا ہے تو کیسنگنج ہے آگے دوستو دیکھتے ہیں کہ سب سے دچھن میں کونسا جلہ استحت ہے تو دوستو سب سے دچھن میں آپ کا گیا جلہ استحت ہے دوستو گیا جلہ کے سندر میں آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ سربادھیک گھرم اور سربادھیک تھنڈا جلہ کونسا ہے بیہار کا تو یہ گیا ہے دوستو اسے یاد رکھنے کیا آپ سکتا ہے چلے دوستو اور دیکھتے ہیں کہ سب سے پچھم میں استحت جلہ کونسا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پچھم میں بیہار کا قیمور جسے بھاوہ بھی کہا جاتا ہے قیمور جلہ استحت ہے دوستو تے ایک جام کے لئے بہت بھی بھی آئے ہیں اب آگے دیکھتے ہیں کہ نیپال سے سٹے جلو کی سنکھیا کتنی ہے تو دوستو دیکھتے ہیں کہ نیپال سے سٹے جلو کی سنکھیا کتنی ہے دوستو یاد رکھنا ہے نیپال سے سٹے جلو کی سنکھیا ساتھ ہے اس ساتھ جلہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پچھم چمپارن پوروی چمپارن سیتا مری یہاں یاد رکھنے والی بات ہے دوستو کہ سیوہر کی سیما نیپال سے نہیں لگتی ہے اس کے علاوے مدھوانی، اس کے علاوے سپول، اس کے علاوے ارریا، اس کے علاوے کیسنگنج ہے دوستو تو نیپال سے سٹے جلوں کی سنکھیا کتنی ہے تو سات جلے ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو پرنیا اور کٹھیہار کو لے کر کنفیوجن ہو سکتی ہے تو یاد رکھنا صرف پچھم چمپارن، پوروی چمپارن، سیتامری، مدھوانی، سپول، ارریا اور کیسنگنج ہے دوستو چلے دوستو آگے دیکھتے ہیں کہ پچھم بنگال سے سٹے جلوں کی سنکھیا کتنی ہے تو پچھم بنگال سے سٹے جلوں کی سنکھیا دوستو تین ہے یہ کون کون سے ہیں تو کیسنگنج ہیں، پورنیا ہیں، کٹھیہار ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں مائپ میں کیسنگنج، پورنیا اور کٹھیہار یہ تین جلے ایسے ہیں دوستو جس کی سیما پچھم بنگال سے لگتی ہے حالانکہ یہاں پہ آپ کو بھاکہ اور بھاگلپور کو لے کر کنفیوجن ہو سکتی ہے لیکن یاد رکھنا ہے صرف کیسنگنج پورنیا اور کٹھیہار کی سیما پچھم بنگال سے لگتی ہے دوستو آگے دیکھتے ہیں کہ جھارکھنڈ سے سٹے جلوں کی سنکھیا کون کون سے ہیں اور کتنے جلے جھارکھنڈ سے سٹے ہوئے ہیں تو دوستو جھارکھنڈ سے سٹے جلوں کی سنکھیا آٹھ ہے دوستو یہ آٹھ جلے کون کون سے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں مرک میں رہتاز اور رنگاواد گھیا نوادہ جموئی واقع بھاگلپور اور کٹھیہار ہیں دوستو یہ بہت ہی امپورٹینٹ ہے اسے آپ کو یاد رکھنے کی یاد سکتا ہے آگے دیکھتے ہیں دوستو کہ یوپی سے سٹے جلوں کی سنکھیا کتنی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یوپی سے بھی آپ کو سٹے جلوں کی سنکھیا آٹھ ہے دوستو تو کون کون سے ہیں تو پچھم چمپارن گوپال گنج سیوان سارن بھوجپور وکسر قیمور اور رہتاز سے دوستو سب سے زیادہ کنفیوجن ہے رہتاز سے ہوتا ہے دوستو رہتاز کی سیما یوپی سے سٹی ہوئی ہے لیکن بھول بس یہی پہ آپ کو آپسن میں مشٹیک کرتے ہیں آپ لوگ تو یاد رکھے گا اتر پردیس سے سٹے جلوں کی سنکھیا آٹھ ہے آگے دیکھتے ہیں دوستو دوستو کی پٹنا جلے سے سٹے بیہار کی کتنے جلے ہیں تو پٹنا سے سٹے بیہار کے نو جلے ہیں دوستو یہ بھی آپ کو بپیس ایکزام میں پور میں پوچھ چکا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے جلے ہیں جو پٹنا کے پروسی ہیں تو سارن بھائسالی سمستیپور بھگوسرائے لکھسرائے نالندہ جہاناواد ارول اور بھوجپور ہے دوستو تو اس طرح کے سوال آپ کے ایکزام میں پوچھے گئے ہیں آگے دیکھتے ہیں دوستو کہ گنگا ندی بیہار کے کتنے جلوں سے ہو کر گجرتی ہے یا بھتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں گنگا ندی بیہار کے بارہ جلوں سے ہو کر بھتی ہے یہ بارہ جلہ کون سا ہے تو آپ میں دیکھ رہے ہوں گے یہ ہے بکسر بکسر کے سندر میں کوششن اور آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ بیہار میں گنگا ندی کس جلے میں پرویز کرتی ہے تو یہ بکسر میں ہی پرویز کرتی ہے تو بکسر بھوجپور سارن پٹنا ویسالی سمستیپور بیگوسرا لکھیسرا خگریہ مونگیر بھاگلپور اور کٹیہار ہے دوستو تو یہ آپ کے ایکزام کے لیے بہت ہی مہت پورن ہے چلیے دوستو اگر اچھا لگا تو کومنٹ کر کے بتائیں گے تو آگے بھی اس ٹائپ کی ویڈیو لائے جائیں گے تو چلیے دوستو اسی کے ساتھ بہت بہت دھنیواز